ایوڈیا ویواد پر فیصلہ کوٹ میں ہے لیکن بحث جاری ہے سن سماج نے کوٹ کے فیصلے سے پہلے اپنی رائے رکھی آئیے آپ کو سناتے ہیں ہمارے رانچی سے بیورو چیف بریجیش روائی کی یہ خاص ریپورٹ دراصل ایوڈیا مسئلہ ہمارے دیش میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری آستہ سے جڑا ہوا ہے اور یہ مسئلہ عدالت میں لمبیت ہے سپریم کورٹ نے ساپ طور پر کہا ہے کہ اگلے 23 دن کے بعد فیصلہ آئے گا لیکن یہاں پر جو جھارکھن کے برہمن ہے اور سادھو سنتین سے جاننا چاہوں گا آچاری جی آپ سے جاننا چاہوں گا ویدک منطروچارن کے ساتھ پربو سری رام کی پوجہ ارچنا کیا کہنا چاہیں گے کیا آج مانیتہ ہے آپ کی دیکھئے ایسا ہے کہ ہمارے بھارت ورس کا سرب سے آرادھ سری رام چندری جی کا اجدھیا میں رام مندر نرمان کی جو بحث ہے وہ پرن ہو چکا ہے اور نیادیس کے پاس وہاں رجرب ہو چکا ہے ججمنٹ اور اسی لیے ہم لوگ ویدیشی آکرمن کاریوں نے بھاور جیسے اتیاشاریوں نے ہمارے کئی دھرم ستھلوں کو نشٹ کیا اور ہمارے دھرم کو آگھات پہنچایا اس لیے سر تین سو سال تک مسلمانوں نے اس بھارت ورس پر راج کیا اور جتنے بھی ہمارے پرشد مندر تھے ان مندروں کو نشٹ کیا جیسے سری رام مندر وشونات مندر اور رام کرشت جن بھومی اتیاری جی آج کی ویشیش پوجہ ارچنا کا منطب بے کیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نیائے پالکہ پر بھروسہ سبوں کو ہے اور ہم سبھی ویدوت مندلی سادو سنتوں ورامنوں کی بھی ایکشہ ہے کہ نیائے پالکہ کے پرتی ہماری کافی روچی ہے اور نیائے پالکہ پر بھروسہ بھی ہے سری رام چندر جی آجودھا میں جنم لیے تھے رام چت مانس میں سدھیہ پرمان ملتا ہے اور تلسی داس جی نے اسپسٹ لکھا ہے کہ بھگوان رام جی کا جنم آجودھا کے پاون بھومی پر ہوا تھا اور سری رام چندر شمپورن وشو کے آرادھے ہیں بھارت کے آرادھے تو ہیں ہی سمپورن وشو کے آرادھے ہیں اور سری رام چندر جی کی آرادھنا کے لیے ہمارا سمپورن بھارت بس اپنے پران کو نشاور کر سکتا ہے اس لیے ہمارے پرمر آدھے بھگوان کا مندیر آجودھا میں ہی نرمان ہو یہ ہم لوگوں کی اکشا ہے آجودھا میں ہی مندیر کا نرمان ہو یہ چاہتے ہیں آچارے جی بہت کم سبدوں میں آپ سے چاہوں گا بتائیے کہ آخر کیا پرمان ہے کہ آجودھا میں رام لالا کا جنم ہوگا تھا اس لیے ہمارے آرادھے ہیں پربھو سری رام وہاں ان کی جنم ہوئی ہے اور ہندوستان ہی نہیں پوری بھیسو میں ان کی منیتہ ہے اور شارے کو رکشہ کرنے والے سارے جنمانس کو یہ رکشہ کرنے والے ہیں سارے جنمانس کو رکشہ کرنے والے پربھو سری رام جو ہمارے آرادھے ہیں سادھو سنت سماج سے بھی ہے سوامی دبیان انجی ان سے جانا چاہیں گے بتائیے آپ لوگ لگاتار اس بات کو لے کر ایک آندولن بھی چھیڑتے رہے اور ایودھیا بھی آپ گئے اور سادھو سنتوں کا جو سماگم تھا اس میں بھی آپ نے حصہ لیا جو کوٹ میں فیصلہ اب لمبیت ہے آنا باقی ہے سادھو سنتوں کی کیا رائے ہے جھارکن کے سادھو سنتوں کی سب سے پہلے تو میں ابھی نندن کنان سری رام دربار میں ہم کھڑے ہیں اور سبوں کو یہ بولیں گے کہ رام راج کی کرو تو یاری آرہے ہیں دھنوستاری دھنوستاری آرہے ہیں اس پرتوی پہ ہمیشہ تھے یہ جیسا رامائن میں دکھایا بھی گیا ہے ماتر سری رام کا ہمیشہ نیتی سکھ لائے ہیں بھارت ہندو سماج کو ایک سمبیدھان بطلائے گیا رامائن کے مادیم سے میں تیلکیٹا راش شیڑیم دلی ہو آیودھیا ہو رامی جا میدان دلی ہو یا پورے جھارکن پردیش میں اور سمپن پورے بھارت میں دھرمہ دیش کے مادیم سے ہم آپ سبھی تو یہ پہنچاتے رہے ہیں میسیج اور آج پونہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس دینوں کا دیکھیں سب سے پہلے چالیس دین میں تو یہ بتاؤں کہ پانچ سو چالیس برسوں کا یہ تیہاس رہا ہے یہ وش وقت سب سے پہلا اور انتیم ایسا مقدمہ ہے جو پانچ سو چالیس برس تک چلا ہے اور یہ انسٹھ برسوں تک ہم نے جھیلا ہے یہ چالیس دینوں کا جو نیرنہ ہے یہ کل سماپت ہوا اب اس کا نیرنہ آنے والا ہے سامنے نشیط روپ سے یہ رام جنم سری رام کے بھومی ہے ہم رام کے ونسج ہیں رام کے پکش میں ہمارے پکش میں جہاں سری رام للا کا جنم ہوا تھا وہاں مندر بنے گا ہم کسی بھی ستیتی میں کٹی بڑھ تھے ہم نیالائے کے پہلے بھی بولتے تھے کہ ہم سنت سماج جو ہمارا بھارتی سنت سماج ہے ہم کٹی بڑھ کہا جائے تو نیائے پالی کا کا جو نیرنے ہوگا اس کی پرتکشہ آپ کو بھی ہے جائر سی بات ہے جو بھی سادھو سنت ہیں برہمن منڈلی کے لوگ ہیں یہ پربھو سری رام کو ایودھیا میں ان کا بھب مندر دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ آج ویدک منتر وچارن کے ساتھ یہ لوگ یہاں پر رانچی میں پربھو سری رام کے مندر میں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں جائر سی بات ہے بھگوان سب کی سنتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا نیائے پالی کا کے نیرنے پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیمرہ پرسن سرین پرساد کے ساتھ برجی اسرائے آر نائن ٹی وی رانچی